السلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان پر میزائل حملے کا منصوبہ بنایا اور ان کے ساتھ ایک تیسرا ملک اور بھی تھا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے بروقت کاروائی کر کے نہ صرف حملے کا پتہ لگایا بلکہ اسے ناکام بنا دیا حملہ ناکام ہونے کے بعد انڈیا اور اسرائیل پر خوف تاریہ ہے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملے کا منصوبہ ناکام ہونے کے بعد اسرائیل پر خوف تاریہ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کمنٹ بوکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہیندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا ناڑا ضرور کمنٹ کریں ہنگامی بنیادوں پر ایسا اقدام اٹھا لیا گیا کہ پوری دنیا میں حیرانی کی فضا قائم جان کر پاکستانیوں کا ہون جوس مارے گا پاکستان پر حملے کا منصوبہ ناکام ہونے کے بعد اسرائیل پر خوف تاریہ امریکہ اور دنیا کے سب سے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم کی اسرائیل میں ہنگامی بنیادوں پر تنسیب کی گئی ہے غیر ملکی خبر حسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں امریکی کمان کی ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے جدید ترین میزائل سسٹم تھارڈ کو اسرائیل میں نصب کر دیا ہے غیر ملکی خبر حسان ادارے کے مطابق ترجمان نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ اقدام کا مقصد اس نویت کے اتھیاروں کو دنیا بھر میں جلد تائنات کرنے کے حوالے سے امریکی فوج کی صلاحیت کو جانچنا ہے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ترجمان نے اس عرصے کی وزاعت سے انکار کر دیا جو اس جدید دفاعی میزائل سسٹم کی اسرائیل میں تنسیب کے لیے درکار ہوا یہ نظام امریکی اسکری کمپنی لوک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا ہے اب اشانک اسرائیل میں اس دفاعی سسٹم کی تنسیب پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کچھ تجیہ کروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں امریکی میزائل دفاعی سسٹم کی تنسیب ایسے وقت میں کی گئی ہے جب صرف ایک روز قبل انکشاف ہوا تھا کہ اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان پر فضائی اور میزائل حملہ کرنے والا تھا تاہم پاکستان کی بروقت سفارتکاری سے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا گیا اب کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل نے پاکستان کے خوف سے ہنگامی بنیادوں پر امریکی میزائل دفاعی سسٹم کی تنسیب کروایا ہے